اس کے علاوہ چیزیں نہ کریں اب مرنے کے بعد جو سب سے پہلا کا میت کے بارے میں ہم سوچیں گے اور کریں گے یہ کہ اس کا خرض چکائے اس کا خرض چکائے یا اس کے خرض چکانے کی لوگ ذمہ داری لے لیں بہت اہم چیزیں یاد رکھی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے ایک نومینل اعلان ہوتا ہے کسی کا انتخال ہو گیا جنازے کو پورا لے کر مزید میں چلے جاتے ہیں مزید میں جانے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہمارے اببہ پر ہمارے بھائی پر کوئی پیسہ ہوں گا تو بول دے اور ایک وہ نومینل اعلان ہوتا ہے جس کی پچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی کوئی حقیقت نہیں کوئی اگر آب ہی جائے تو بلیں گے شرم کرو ابھی انتخال اور پیسے مانگنا ہے چل جو ہوں ایک اعلان ہوتا ہے اس کے پچھے کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی تو مانگنے والا بھی نہیں آتا اس کو معلوم یہ چوب ایک کیا ہے سمجھ رہے نا ایک سیمبالک ہے اعلان کر دینا تو ایک سسٹم مان گیا ہوا پاس کوئی بھی مر گیا لوگ کھڑے ہوتے سب ہو گیا مسجد میں آپ کو مسجد میں آکے آپ کو ہزار لوگوں میں آکے بولیں گا میرا ادھار تھا تو بولیں گا کہ آپ بتائیے اقل تو میری یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں اعلان ہونا چاہیے اس گھر میں کہ بھائی جلی جلی دیکھو ان کی ڈائریاں چیک کرو بکس چیک کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے ایک شخص کا جو ہے انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے بھائی جلی دیکھو اس کا انتقال ہوا آپ نے کیا سوال کی عمل ہو آپ کو حدیث میں علفہ آپ نے کہا کیا اس پر کوئی خرض ہے تو کہاں اس پر خرض ہے تو کہاں پھر میں اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھوں گا تم جو پڑھنا چاہو تو پڑھو میں تو نہیں پڑھوں گا بتانے کے لیے کہ خرض بڑی اہم چیز ہے میت کو بھی اس سے چھوٹ نہیں ہے ہمارے پاس بہت سے لوگ کسی سے ادھار لے کے رکھے دو لاکھ روپے اوہ پریشان دو لاکھ کے لیے گھر پہنچا ایک بھائی کہاں ہے میرے دو لاکھ ارے وہ حج کو گئے ارے بھائی حج ان پر فرض نہیں تھا اس کے دو لاکھ روپے دینا فرض تھے ان پر اب اگر وہ بیچارہ بولتا ہے کہ یار حج پہ گف خرض نہیں دیا تو وہ تو اس کی پٹائی ہونے والی پورا محلہ مل کے ماریں گا اس کو ہاں حاجی کیوں تم ایسا بولتا ہے لیکن وہ آپ دیکھ رہے نہیں اس پر خرض ہے اس کو پہلے دینا ضروری تھا وہ حج کرنا ضروری نہیں تھا اس پر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی تمام چیز خرض کو معمولی مت سمجھئے خرض جو نقصان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صاحب پسند نہیں کیا پھر آپ کو آگا کسی نے بتا ہے اللہ کے رسول ایک آدمی نے سپانسرشپ لے لیا اس کا دینے کی ذمہ داری لے لیا میں چکا ہوں گا تو کہا اب میں پڑھوں گا نہیں تو میں نہیں پڑھوں گا تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو تم جانتا ہے میں نہیں پڑھوں گا اعلان اور بتانا تھا کہ بہت برا عمل ہے کوئی اگر انتخال کر جا اور خرض نہ چکا ہے جا فرس کام کرنا ہے سب سے پہلے وارثوں کو جلدی سے خرض نکالو اس کے کتنے ہیں آپ کو انسان یہ سوچیں گا رہے خرض مطلب زندگی میں ادھار تھا پریشان تھا لیکن نہیں موت کے بعد تو بیٹے کو سپانسرشپ لینا پڑھیں کسی نے کسی کو بولنا پڑھیں گا نہیں بھی ہے یا وراثت اس کی پہلے بیچ کر دینا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑھیں گے ان کا یہ گھر ہے یہ بیچ کر ہم آپ کا خرض دے دیں گے زندگی میں تو نہیں دے پا اس لئے کہ وہ خود گھر میں رہ رہے تھے آپ تو انتخال ہو کے ہم دے دیں گے پہلے اس کو تائک کیا جائیں آپ اسلام فرماتے ہیں صاحب بخاری کی روایت حدیث کے الفاظ سنی ہے آپ نے فرمایا مومن کی روح جو ہے خرض کی ادائیگی تک آپ فرما دیں خرض کی ادائیگی تک خرض کے ساتھ مولق ہوتی ہے اللہ کے سامنے پریزنٹ نہیں کی جاتی ہے مومن کی روح جب نکل جاتی ہے تو چونکہ خرض دیکھیں مومن کا لفظہ ہے مطلب ایمان والا ہے وہ خرض جب تک ادا نہ ہو تو خرض جیسا مولق ہے نبی مولق خاناتہ بیچ میں لٹکا ہوا خرض جب تک نہیں دیا جائیں گا تب تک اس کی روح بھی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوگی مولق لٹک جائیں گی سمجھ رہے آپ بات کو کتنی سخت بات ہے نا اور ہمارے پاس کسی کا ادھار لے کر دبا دینا تو ایک عام بات سمجھ جاتی لوگ لاکھوں کروڑوں روپتہ نہیں کیا کیا لوگوں اور وہ خربوں لے کر جو زندگی دنیا سے چلے جارے ہیں اور مرتے باریز بلدو دیکھو ہم سے نہیں پوچھنا اببہ کا تھا اببہ سے بات کرنا وراست میں حصہ لینے کو تم برابر آ رہے ہو اور خرض کے اندر بلدو اببہ کا تھا اببہ سے بات کرو یہ کون سا طریقہ ہے آپ وراست بیچ کرو دیں گے آپ کہیں گے کہ اببہ نے لیا تھا ہم جانتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں تھے اس خرض میں لیکن اببہ نے لیا تھا وراست میں سے ہم آپ کو دیں گے یا پھر بچے زندگی میں اعلان کر دیں کہ ہمارے باپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ خرض لیتا ہے ادھار لیتا ہے آپ لوگ دیکھو ہوتا ہے کچھ لوگ برے ہوتے ہیں بچوں کو علموں بتا دیں تاکہ بعد نہیں ہو ذمہ دار نہیں بنیں گے اس خرض کے وہ اپنے زندگی میں ظلم کر رہا ہے وہ شخص پر ٹھیک ہے تو یہاں بہت سی بار ہوتا ہی ہے کہ میں نے ایک انتخال میں ایک صاحب کو دیکھا ان کا انتخال ہوا جنہوں نے کچھ لاکھ روپے خرض لیا تھا اور ان کے بیٹوں نے سیدھے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا کہ اببہ نے لیا تھا اببہ سے جا کے پھلے لو بہت دوری بات حالانکہ وہ اسی گھر میں بچے رہ رہے تھے جس گھر کے لیے اس باپ نے خرض لیا تھا اس کو امید تھی اس کی زندگی رہیں گی وہ دیں گا سب کچھ تھا لیکن اب ظاہر سی بات ہے وارثوں کے ہاتھ میں آگی نہیں چاہیداد پوری اب خرض مانگنے والا تو کس سے مانگیں گا اببہ نے دیا تھا اببہ سے ہم توڑی تھے تبکہ وہ کہہ رہا یہ گھر کے لیے لیے تھے اور آپ لوگ گواہ نہیں تھے لیکن آپ کو پتا یہ گھر کے لیے لیا لیا گیا ہم کو پتا لیکن ہم نہیں دیں گے خیر انشاءاللہ اس معاملے میں تو بچارہ تو مجبور تھا اس کی تو نیت دینے کی تھی لیکن وارثوں نے اسی حرکت کی بات میں یہ تو گناہ کار ہوں گے لیکن وارثوں کو بہت اعتدار آپ سنم نے ایسا کی کہتے ہیں کہ جب ایک شخص مر جاتا اور شہید ہو جاتا ہے تو خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر خرض ہو مطلب اگر آدمی شہید بھی ہو جائے اور مقروض ہو تو اس کی مغفرت نہیں خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے اس شخص کے جس پر خرض ہو خرض لے کے حچکو چلے جا رہے ہیں لوگوں کی خرض دبا کر محلے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں لوگوں پہ خرز لے کر زندگی گزار کے چلے جا رہا ہے اور اپنے ہوں کو بڑا تیس مار خان سمجھ رہا ہے لیکن مرتے ہی اس کو حقیقتیں سامنے آ جائیں گی جب اس کے نامی آمار ریپریزنٹی نہیں ہوئیں گے اللہ کے سامنے مولا خرز کے ساتھ لڑکا دیے جائیں گے کتنا خطرنا کھال ہوں گا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مرتے ہی یہ معنی کرنا ہے خیالی لپس سرویس جس کو بولتے نا ہاں کسی کا خرز ہوتا آکے لے لو اور بچ چلے رکے بھی نہیں آپ کے بعد خرز کیا یہ جیب میں ہے کہ پیسے نکال کے دینے کو نہیں وہیں اعلان کی پیسے کیا کیا نکال اور ہمارا اب کام ہے کہ ہم کال کر کے اس شخص کو خرز دیں گے اب بہت سے لوگ کیا ہوتی ہے یار مر گئے رہا معاف کر دو نہیں وہ چاہے تو معاف کرے نہ چاہے تو کمسا جیسے کہ ایک شخص کا انتخال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا اس پہ خرز ہے اس کے بعد بتایا کہ اللہ کی رسول سے خرز نہیں کوئی دے سکتا آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ادا کر دیتا ہوں اور آپ نے ہی ادا کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی پھر اس سے پتا چلا کوئی بھی خرز ادا کر سکتا ہے کیتاب سلام تو اس سے کوئی بھی نہیں تھے مشہدار نہیں تھا آپ سلام کا وہ آپ نے پھر بھی اس کا خرز ادا کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی مالدار انسان ہو کہا میں ادا کر دیتا ہوں شاہدار لے کی چلی بہت امپورٹنٹ ہی ادا کی خرز بندوں کی حق کتنے اہم ہیں کی میت کی مغفرت بھی نہیں ہے اگر خرز نہیں شہید کی مغفرت نہیں ہے اس کے گناہ معاف نہیں ہے اگر خرز نہیں ادا کرتا ہے اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے شہید سے بڑا درجہ نہیں ہے یہ کوئی ادا کرتا ہے کیونکہ اس نے جان لگا دی لیکن بندوں کا حق رکاوہ ہے خرز تو تمہارے بلی معافی نہیں بھائی تم بھی اٹک جاؤں گے تو اس بات کو غور کریں سب سے پہلے خرز ادا کریں پانچوی چیز جو کریں گے